السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع جو دعبائی مسجد کے بارے میں ہے جو اندرونے شہر لاہور میں موجود ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم یہاں تک کہ مقامی شہری بھی اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس خوبصورت مسجد کو کب اور کس نے تعمیر کروایا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقت ضائع کی بنا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرام مسجد مریم زمانی المعروف جو دعبائی کی مسجد اندرونے شہر لاہور میں مستی گیٹ کے اندر غیر قانونی تعمیر شدہ ٹائر مارکٹ میں چار سو سال قدیم تاریخی بیگم شاہی مسجد سے مسجد مریم زمانی بیگم بھی کہا جاتا ہے واقعہ ہے شعور کی کمی لاجلمی اور بے اپنا تجاوزات کے باعث لاہور کے بیشتر شہری بھی فن تعمیر کے اس شاہکار سے ناواقف ہیں یہ مسجد مغلباز شاہ جہانگیر کے دور میں ان کی والدہ بیگم مریم زمانی کے عزاز میں سولہ سو یارہ اسوی سے سولہ سو چودہ اسوی کے درمیان تعمیر کی گئی یہ وہی مریم زمانی ہیں جو ہندو خاتون اور مغل شہنشاہ اکبر کی ملکہ تھیں جنہیں تاریخ میں مہرانی جودہ بائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد کے اندر آنے کے لئے تین سیڑیاں نیچے اترنا پڑتا ہے مسجد کے اہاتے میں کچھ قدیم قبریں بھی موجود ہیں سیہن سے سامنے مسجد کی جانب دیکھے تو نظریں ایک دم ٹھہر سی جاتی ہیں برامدے کی چھت کے اوپر تین گمبت اس مختصر سے گوشے میں اپنا جلال چھپانے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں مسجد کے سیہن میں وضو کا ایک طالب ہے جس پر چھت ہے صدیان گزر جانے کے باوجود مسجد کی خوبصورتی میں ذرا کمی نہیں آئی اپنے مقصوص مغل طرز تعمیر خوبصورت نقاشی آرٹ ورک اور پچھی کر دیکھنے والوں کو اپنی سہر میں مبتلا کر دیتی ہے وائلڈ سٹی اتھارٹک کی طرف سے اس کی مرمت اور تضیین و عراج کا کام بھی جاری ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ مقتدیر ادارے اس کو بھرپور توجہ دیں اس تاریخی مسجد کی اہمیت کو اجاگے کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں مضامین پڑھنے کے شوقین ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا